بسم اللہ قرآن جناتی دیساں کاؤساری پلیساں جنات تے کاؤسار دا سنگئی سرسٹی بیٹھن آج دے مضمون دا قیمتی جملہ پیادا دو جائلان سردار دا خالی گیا تری جائلان سرکار نکیتا بلکہ ہیاں کھمبابے دے لفظن فرمیدنزل جلال دی جیم کو جلال آئے محمد دی میم کو جلال آئے سرکار ڈٹھا صاحبہ دے پاسے دیکھتے فرمیدن عمرے یار عمرے صاحبہ پہلے آکھم جنت دیساں دو جائلان کی تم جنت دیساں کاؤساری پلیساں تری چاہتے آخری اعلان پیا کرناں اج رات پہدے ججڑا مجھے بستر کے سمسی جنتاں مالک بنے ساں کیا بات ہے کیا بات ہے مجھے وطن دی ہاں تجھے گر گئے حیدری بسم اللہ قرآن کیا بات ہے بسم اللہ قرآن سے جنگید راضہ ہونے جنت دا مالک بنے ساں جنت دی ملکیت دی سونکے سیر سٹی بیٹھن جنت تری جان سادھ سردہ اور دا خالی وینا لیک کے دھوڑا سادھا پیر جناب امیر حسنین دا بابا سردار سے پاسے لے کے آدم نوک کر دے ہو جنے غیرہ اندہ منتہ نچا ہائے 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 زندگی در آدھوئے بسم اللہ قرآن ہاں تجھے گھر گے جاتی ہوئے بھائی جان زندگی در آدھو نوک کر دے ہو جنے غیرہ اندہ منتہ نچا جائلی تو سن سمسو ہاں سردار میں سمسو ہاں جائلی سن دے ناوے پہے اے عام بستر نہیں جنہا دی توجہ ہے لطفہ سی اے عام بستر نہیں موت دا بستر ہے موت دا نا سن کے دھوڑا سادھ پیر سردار تو ڈٹھا تے مسکر آ کے فرمین دن سین تو ہاں خودہ پتہ ہے میں موت نالی میں کھیتا ہوں جی میں بچہ ماں تھی گھو تھی کھیتا ہے ہائے ہائے زندگی در آدھو نے بسم اللہ گرام بسم اللہ کیا بات ہے موت نال مہی میں کھیتا ہوں جی میں بچہ ماں تھی گھو تھی کھیتا ہے جالی آم بستر نہیں موت تو آجی سونی سونی داوت دی قسم موت نا سن کے علی مسکر آ کے فرمین دن سین کیا ہویا جا موت اے اوگو موت اے تا مائی تا ممیت الموت ہاں 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 جلے نال دھن دے ہو ممیت الموت دن موت کو مارنا لے گو مائی تا ممیت الموت سرکار تو ارادہ دیکھ کے محمد پاک نے فرمایا یا علی ادنو منی میرے گریبا سرکار گریبا یا علی خطرہ میں محمد کوئے چاہے علی کو نہیں کافران دی دشمنی میرے نہ لے آج تو کوئے محمد بن کے سمنہ پوسی یا علی میرے گریبا میڈی نالائین توپا یا علی اپنی دستار اپنی ابہ میں توپا میڈی ابہ توپا یا علی اپنی دستار میڈی میڈی دستار توپا آئی آئی زندگی دران دوں نے اپنی دستار میڈی میڈی دستار توپا باپیوری فرمندن سرکار فرمایا مت کوئی چاوڑوی ستیدہ بندہ شفید تتراز کرے اج ہتھ لال دیکو شبی بنای ونیا اے رولا مکہی ونیا زندگی دراز ہوئی آر ہاں تجھے کر گے بسم اللہ کرا کیا بات ہے سلام ہے بھئی بھنے وطن کو سلام ہے اے در گئی زاکری کبرا ہے جوائیں ستن دیکو ہتھ لال شبی بنای ونیا اے رولا مکہی ونیا جائلی دو جائلان جی سردار اے کافران دی امانتا اے سونا اے چاندی اے جاؤ اے کنک کال دے اوپران تو پہلے ہر کافر دبوہ دبانی کے اندھے کول پچا کے دے اوپران تو پہلے مجھے کنگار چاونجنے باپی اوری فرمندر اندن بسیو کو جاتا نبی علی بان کے ٹر گئے علی نبی بان کے تھم گئے کیا بات ہے بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے سرکار ٹر گئے ادھراز دویلا آواز ہاتھ بھائی جبرائیل جی رب جلیل استاد کی تھائیں کون پڑے لاؤز استاد کی تھائیں جبرائیل آدھے سے ہی پتہ دعا کوئی ہے استاد بستر کے سنتا ہوئے جبرائیل تیرے استاد دی نندر میں کوئی پسند آگئے ہائے ہائے تیرے استاد دی نندر میں کوئی پسند آگئے جلدی کر غارج من مجھے محبوب کو پہ آنکھ اللہ پی آگئی درمیان میں جاکے علیہ دی نندر دا سودہ کرا دے ہائے 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 زندگی دراز ہی ہاں تجھے گھر کے حیدری درمیان میں جاکے علیہ دی نندر دا سودہ کرا دے جبریل آیا تاکو تا پتہے نا جڑبریل جڑا مٹھا ہے اجنا جنابی یوسید خووے جڑھے ہیں تیوازے ہاتھے فائی جلدی کر مجھے نا بھی خووے جناب ہیں پچھا ناستا سیل گوٹت ہوئے لیلا منفر گاڑے موضہ بسیرہ نا نا ساری کائناوتے خوو پھر کے ستویں سیل تلے نا سمجھا نیتا دنگی دراز ہونے جلدی نال دروازے تے آیا گار دے اگو محول جالا بھنا ہوئے دامہر پارے تے کبوتری انڈے دے گئی جبریل دٹھے اگنٹو رہے گو کھڑا ہی دامہر ترے کدھا مگتھی کے دامہر اگو ملے او بھائی کاؤنے تیکو پتہ نہیں میں محمد دا چوکی دارا آیا آیا زندگی دراز ہونے تیکو پتہ نہیں میں محمد دا چوکی دارا جبریل آتا ہے میں سید الملکو تا آدھے ہوسے میں جبریل آتا ہے جو مرے پاس ہے میں کوئی بھائیا حکم رہتا ہے میں پڑھ دا پیا میں جبریل آتا ہے آدھے ہوسے اتھا کیویں آئیں وڈی سرکار دا حکم چھوٹی سرکار پوچھا ہونے بس مکندہ پیاں کسی دا پڑھ دا وڈی سرکار دا حکم چھوٹی سرکار دا پوچھا ہونے آدھے ہیویں ناو جاندے سا آج ڈیوٹی پا رہتے میں دیئے آدھے اپنے پا رہتے دا ناو دئی اپنے جالے دا ناو دئی پر مارا مجالہ تروڑ کے لگے ہو جاند تو آری سونی تازری قسمیں دا ہمارے سینہ تان کے آدھے تو پر مار جہے کھکتار ذلکار نہ پڑھ مجھے تو محمد دی چوکی داری کی تھی کیوں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جنگ کی اضراد ہونے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن کی اضراد ہونے بس یہ کچھ آسان رات کھٹ گئی امار کا جڑے اعلان سونی وڈیاں بسموں کے اندابیان جڑے سونی وڈیاں نا جب مہت دبیستا رہے انہیں پر نیند رہن دی آئی ساری رات مکان دے آسو پاسو جاگ دے رہے سہیر نہ لگو والا دروازہ کھڑکو نے توہر سارے امام آئے بہر دروازے تھے وہ جویں بندہ آچانے کاوے نے بندہ پچھوں ہٹ کے دروازے تھے سرکار جو آئے لہا تے چونگن پچھاں تھی کہ ادھن یا علی تُو ساں زندہ ہو علی فرمائے لہاں تُو ساں دے ہو دیتے نوے کھڑے جو میں جیدہ کھڑا سیدہ موت دبیستا رہی نبیب فرمائے سرکار فرمائے اعلان سنیا ہوئی موت دبیستا رہے دوجہ اعلان نہ ہوئی سنیا سنکیڑھا سردار فرمایا اے امانتا اے سونہ اے چاندی جو کنب پچھا کے تے میڈے کول آوانے دے ابران تو پہلے میڈے کول آوانے سرکار فرمائے لہاں اپندہ دا پتر بان جے آج رات میں کمہو تاونی ہوئے امانتا تاہرہ پیوان پچھاوے زندگی در آدھا انہیں بسم اللہ کے لئے بسم اللہ بہن سوڑا اس اقبال کی تاوے مولا تو آپ کو وستہ رکھے جنہ دا میں جملہ پڑھے انہاں دے اپنے بزرگان دے ایک پرانا جیے کسیدہ انہاں دے بعد ایک لئے بند پڑھ کے میں بھائی کو ممبر دے وہاں سلوات سارے ملکے جا پڑھو نہیں نہیں میں دے گھنہ کئی پھنے سلوات ہی نہیں پڑھ دے پھائے ملکے بسم اللہ آسان دنیا انہاں دے وچ چون چون کہ او رہا پر پڑھے ہوئے زندگی در آدھ بسم اللہ میرے ڈاڈا اُسطاد بلکہ اُسطاد سلطان اللہ کرین بابا غلام علی لنگا اوہ فرمیندر آن دیان آسان دنیا انہاں دے وچ چون چون زندگی در آدھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلطان اللہ میرے ڈاڈا اُسطاد بابا غلام علی لنگا اوہ فرمیندر آن دیان اوہ پیر نہ بنا اوہ جلاتیاں کرے حجامات راتی کرے ایمامات اوہ ہے زندگی در آدھ اٹھا بسم اللہ بسم اللہ م peng ons سلطان اللہ میرے ڈاڈا ni آندھے وچ چون benef سلطان اللہ کرکھا رہے وا ہے اوہ اسلام زندگی در آدھ اوہ اسلام آندھے وچ چون چون آنت بابا غلام علی لنگا مالی بسم اللہ شن موسیقی 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 نبیان دے سلطان لیکن ہن پریشان ان تعلید ہیں جو گزر گئے آدھے گھڑن جے فوج ہیں یہ رئیان تب بانگاں مل گئیان شام تھا ہی نبیان دے سلطان حسنہ انڈا نانا مسلح سے آئے دعا منگی رب امددنی پالنے والا مدد فرما آواز ہاتھ بھائی میرا محبوب پڑھنا آوازِ علیان زندگی در آدھے گی ملی وکھری مدد ناہی علی زندگی در آدھوں میں نال اعلان کر رہے میرا محبوب کال علامو قدیسان جڑا مردوں سے آئے آئے زندگی در آدھے گی کال علامو قدیسان جڑا مردوں سے اعلان سن کے مرکہ اپنے اپنے مسلح کا چھجبہن دعا منگن بے وندن انشاءاللہ کال علامو ساکو ملے چاجہ میرا فضل راکٹا در آنزائی تیڑے سکھ دے مار گئے جو علامو ساکو ملے آئے 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 زندگی در آدھوں یار تیڑے سکھ دے مار گئے جو علامو ساکو ملے ملیا جو سادے پیر کوئے تو ہوں سڑ دے علام کلو ملیا جو سادے پیر کوئے بس یہ بجادہ نبی سڑی آؤ ایلی آیا وقت ہویا کیا ہے بابیوری فرمیندن مارا مرحبت کھلیا جاندار کھلیا جاندار کھلیا جاندار کھلیا جاندار دروہ فرد جی خاتر صحابی پہلو دن بھج بھج علی لنگ گھر چلائے ہوئے ہیں ہاں تجھے کر کے ہو لری بسم اللہ کر رہاں بسم اللہ کر رہاں بسم اللہ زندگی در آدھوں زندگی در آدھوں مہربانی اتنی حوصلہ ہو جائی آخری شہر نے باز بھائی کو ٹائم ڈے وان بابیوری فرمیندن دن آج سادے پیران دی تاریخ سوڑ سادے پیر امیر خیبر گیر نے کم کیڑے کیڑے کیتن مرے مولا گبر کن 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 کمار ہنے کئی حضرات بھوستان دے پجارے نجاز آگے سٹے آگا سٹے آگا سٹے آگا سٹے آگا سٹے آگا سٹے آگا آئینی گھر دن تلات رکھ گے دوری کلم میں پڑھائے ہوئے ہاں تجھے گھر کے حیدری زندگی در آہو بسم اللہ جا بات ہے ملک وقت بسم اللہ زندگی در آہو بسم اللہ میں پیادا ہاں ہر میند زیب بزار آگا آگا میں پیادا ہر میند زیب جنہ دا مانا بن دائے جنہ دے بہاں نال کابہ سونا لگ دا ہاں ہائے 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 جنہ دے ہر میند حرامن میں پیادا ہر میند زیب بلار آگا تپا برکا پلی احیادا ود وسد جگدہ جگدے تھے نیارو بے سوڑا فکر آدھا بسم اللہ بسم اللہ زندگی در آہو بسم اللہ کیا بات ہے بسم اللہ زندگی در آہو میں پیادا ہر میند جگدے تھے جگدے تھے نیارو بے سوڑا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نیارو بے سوڑا ہر میند زیب بزار آگا تپا برکا پلے احیادا ود وسد جگدہ جگدے لے نیارو بے سوڑا رو پنگ واسدے میند زندگی تیرا ادب سن اللہ گواہیو ہکو لوت سمجھا گیا جھنیزہ کافی ہے بسم اللہ گرہا جندگی جراغ صدائی وسط جگرہ جمجھے دین یاروے سوڑا میں گا ہک لوت سے کو سمجھا گیا بس طرح روزیں جندگی جراغ ہی ساری امرا ہی وہ محب گو کافی تے ہی کو حرف بکا دا گیڑا بد ماں شدی پیشی ویچ وننا چوپ کار گے دھی آب یہ مر گئیو ہا شام نائیو ہا بسم اللہ گرہا خیر بیٹھار خیر بیٹھار جنگی جراغ ہونے بسم اللہ گرہا کیا بات دے تد روان واسطے تے یوئی کافی اہلی دیدھی دے شام بسم اللہ گرہا ہی ساری امرا ہی وہ محب گو کافی تے ہی کو حرف بکا دا بد ماں شدی پیشی ویچ وننا چوپ کار گے دھی بسم اللہ گرہا میں لگ کر رہا میں لگ کر رہا بابا میں لگ کر رہا کیا بات ہے بسم اللہ گرہا بسم اللہ گرہا بد ماں شدی پیشی ویچ وننا چوپ کار گے دھی اہلی دیدھی دے شام تد روان واسطے تے یو کافی ہے جڑے حضب سڑ دے ہو اللہ گواہ توانی محبت کو دیکھ بسم اللہ گرہا بد ماں شدی پیشی ویچ وننا چوپ کار گے دھی سیدہ بسم اللہ گرہا کیا بات ہے بھائی بسم اللہ گرہا جی بابا بسم اللہ گرہا بسم اللہ گرہا زدگی درازوں نے بازار شام بابیوری فرمیندین کتہیر دی کنات آ لگی کتہیر دی کنات ایسی ذکری سوری کا سوال کریا آخر مولاد جنیل ہن دے آن دے آئیں نا چاد رہائیں نا پر دے آئیں پیوں پتران دے ہفتا روح دے آئیں کناتاں کین آئین آئے آئے سوال تا بند ہے نا پیوں دے پتر تا کہے دھن کناتاں کان وہ دا لند آئی پھر دا اسیے پاکستان دا باندے او فرمیندین جا ماد یاسین جا سورتا دوں دے پوچھا شام جزالی دادا تو آہا یاسین مضملنے پجا پوکیاں دے سلوہ آدھا بھئی آدھا بسم اللہ کران کیا بات ہے بسم اللہ کران میں لگ کروں بابا دستان پر دے کہیں لیں جبریل کم کم جلیل ہویا سیوان جوڑ بزار کناتاں قرآن کٹھائے وچی کربل دے تھی قیدہ یہ آیا قرآن کربل کٹھا گے آیا شامین موتران بہت بڑے ذاکر بہت بڑے ذاکر بابا ربانی شاہ حضر غام شاہ مرزا شاہ شبیب شبیب آزر بسم اللہ بابا ربانی شاہ ان کے بعد کندھیلے گام بابا سید آمیر بار ربانی شہن شاہ خزید و مسیح بابا سید غام عباد جنگ اور آخر میں کندھیلے گام مرکہ داد سید مرتا شکلو کم علیہ شبیع جلجنا برامت 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 بائیس رجب جامیہ حسین ملوفق جامیہ مسجد حسین یا ملوفق مجل سید خطیب اہل بیت مفضل قرآن جناب علامہ سید علی رضا رضوی کراتی جناب لیاقت حسین سمندوانا سید فروخ بار راول پنڈی علامہ عجال حسین شاکری علامہ عشقی علی حدیت مختیار خواہ مگسی اور دیگر ذاکری مجلس پاک سے خطاب فرمیں گی سبیس آبان مختیار خیم حقی مجلس مجلس عزا ملک نمض کرین علماء کرام خطاب فرمائے مومنین عبادت دیلان سمات فرماؤ کال انشاءاللہ خان پر پک شہر زاکر زوار قیسر عباد لنگا صاحب کلو مجلس عزا سی پورے ملک دیل نمو عزا کنر علماء کرام خطاب فرمائے سن مجلس عزا ٹھیک نمو جی شروع تھی لنگا امام صاحب سی وزی وقت تشریف ناس بھئی بھئی بھئی